عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار آڈینس آج ہم چار نوٹفکیشن آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور یہ تمام نوٹفکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں اور ان کو ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس دے دیا گیا ہے اور یکم مارچ سے دیا گیا ہے تو نمبر ایک پہ جو پہلا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے وہ فیڈرل یونیورسٹیز یعنی اسلام آباد کی جتنی وفاقی یونیورسٹیز ہیں ان کو یہ دیا گیا ہے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس اب ان کی تھوڑی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے یونیورسٹی ہیں نمبر ایک پہ ہے جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نمبر دو پہ ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نمبر تین پہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف مارڈرن لینگویجز اسلام آباد نمبر چار پہ ہے قائد آزم یونیورسٹی اسلام آباد نمبر پانچ پہ ہے ائر یونیورسٹی اسلام آباد نمبر چھے پہ ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد نمبر سات پہ ہے پاکستان انسیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ آف ایکنومکس اسلام آباد نمبر آٹھ پہ ہے شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد نمبر نو پہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسی اسلام آباد نمبر دس پہ ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرز اور سائنس نمبر یارہ پہ ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی اسلام آباد نمبر بارہ پہ ہے پاکستان انسیٹیوٹ آف فیشن اور ڈیزائننگ لاہور نمبر تیرہ پہ ہے کراکرام انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان اور آخری ہے یونیورسٹی آف فارٹا یہ چودہ یونیورسٹیز ہیں ان کو یہ دیسپیرٹی ریڈکشن الانس دینے کی منظوری دی گئی ہے فنانس ڈویجن نے یہ منظوری کی ہے اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے یہ یکم مارچ سے اور رننگ بیسک پے پہ دینے کی منظوری دی گئی ہے اور سکیل ایک سے انیس تک کے ملازمین جو ہیں ان کو یہ ملے گا یہ دوسرا جو نوٹیفکیشن ہے یہ سیول سروسز اکیڈمی کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے جاری کیا گیا ہے اور یہ دیسپیرٹی ریڈکشن الانس کی منظوری ریگولیشن ونگ فنانس ڈویجن نے دی ہے اور یہ بھی وفاقی سیول سروسز اکیڈمی کے ملازمین ایک سے انیس تک کے جو ہیں ان کو یہ دیسپیرٹی ریڈکشن الانس دیا گیا ہے اب اگلا جو نوٹیفکیشن ہے یہ لوک ورسہ کے ملازمین جو ہیں یہ ان کے لیے جاری کیا گیا ہے بیسک پیسکیل ایک سے انیس تک کے ملازمین کو دیا گیا ہے اور یکم مارچ دو ہزار اکی سے رننگ بیسک پیس پہ دیا گیا ہے یہ جو نوٹیفکیشن اب آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویجن بی این سی اے ان کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور یہ یکم مارچ دو ہزار اکی سے ان تمام سرکاری ملازمین کو یہ ملے گا ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے آپ سے اجازہ لینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ